جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اور اس میت پر جب لوگ رونا شروع کرتے ہیں گھر کی عورتیں جب اس پر چیخ و پکار کرتی ہیں روتی ہیں تو حضرت ملک الموت جو بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور اس کی روح لے کر گھر سے نکل لے ہوتے ہیں اور اسی وقت جب لوگوں کی چیخ و پکار سنتے ہیں گھر والوں کا رونا دھونا سنتے ہیں تو وہ پلٹ کر گھر والوں کی طرف پھر سے واپس آتے ہیں اور ایک ایسا جملہ کہتے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے وہ جو فرماتے ہیں وہ اس وقت کو مد نظر آپ رکھئے اس وقت کو سامنے رکھئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کریں گے تو زمین پر سارے فرشتوں کو بھیجا تھا حضرت جبریل کو حضرت میکائل حضرت اسرافیل کہ جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ اس سے ہم آدم علیہ السلام کو پیدا کریں گے اس سے ساری کائنات بنے گی تو ان تینوں فرشتوں کو زمین نے قسم دے دی کہ تمہیں اللہ کی قسم مجھے مت لے کر جاؤ کیونکہ میرا خمیر کسی انسان کے اندر موجود ہوگا اور وہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا اور مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ نافرمان بندے کے اندر میرا خمیر موجود ہو پھر آخر میں اللہ تعالی نے حضرت ملک الموت جن کو حضرت ملک الموت کہا جاتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زمین پر بھیجا اور کہا جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ تو جیسے انہوں نے مٹی لینا چاہیے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے زمین کہنے لگی کہ میں تمہیں مٹی نہیں دوں گی اور تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے لے کر مت جاؤ میرا خمیر کسی کے اندر موجود ہوگا پھر وہ انسان اللہ کے نافرمانی کرے یہ بات مجھے برداشت نہیں تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ جس کی تو قسم دے رہی ہے اسی کے حکم سے آیا ہوں اور مٹی کو لیا مٹی میں بڑا اور لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اے اسرائیل آج سے تم ان لوگوں کی جو لوگ پیدا ہوں گے آدم علیہ السلام بنیں گے اس سے جو پوری کائنات پیدا ہوگی ان کی جو روحیں نکالنے کا کام ہوگا روح قبض کرنے کا کام ہوگا اے ملک الموت وہ تمہارا ہوگا تو حضرت ازرائیل علیہ السلام پریشان ہو کر کہنے لگے کہ اے پروردگار عالم اتنا ذمہ داری والا کام میرے ذمہ مت کر کیونکہ جب میں کسی تیرے حکم سے کسی کو روح کو نکالوں گا کسی کی روح کو کھیچوں گا تو وہ بندہ مر جائے گا تو لوگ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں گے کہ ازرائیل نے بندہ مار دیا تو لوگوں کی تانے اور گالیوں کو میں سننے کی طاقت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک الموت اے ازرائیل علیہ السلام تم پر کسی طرح کا کوئی بوتان اور تم پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا بلکہ ہیلے روزی بہان موت یعنی کہ جب کوئی سی بندے کا انتقال ہوگا تو کوئی نہیں کہے گا کہ حضرت ازرائیل علیہ السلام نے موت دے دی حضرت ازرائیل علیہ السلام نے روح کو نکال لیا بلکہ کوئی کہے گا پیٹ کے درد میں مرا ایکسیڈنٹ میں مرا اور کوئی بیماری پریشانی نہیں تھی تو ہارٹ اٹیک آ گیا انسان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ انسان ختم ہو گیا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتے ازرائیل تم پر کسی طرح کا بوتان نہیں آئے گا تو وہ جب روح لے کر نکلتے ہیں تو وہ وہی منظر کو یاد کرتے ہیں حضرت ملک الموت اور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اے رونے والوں سنو میں نے اس کا رزق نہیں چھینا بلکہ یہ اپنا رزق پورا کر چکا تھا اور میں نے اس کی زندگی کو کم نہیں کیا بلکہ یہ اپنی زندگی کو پورا کر چکا تھا اور یہ اللہ کا عمر تھا اللہ کا عمر ہے اور میں اس کی روح کو لے کر جا رہا ہوں پھر حضرت ملک الموت ان لوگوں سے رونے والوں سے ایک عجیب بات کہتے ہیں ایک نصیحت کرتے ہیں کہ اے لوگوں اس پر رونا بند کرو میرا یہ آنا آج پہلی بار نہیں ہے اور نہیں یہ میرا آنا آخری بار ہے بلکہ میں اب آیا ہوں اب کے بعد جب اللہ کا حکم ہوگا پھر میں اس گھر میں آؤں گا پھر جس کی اللہ کی مرضی ہوگی اللہ کا حکم ہوگا اس کو لے کر اس کی روح کو نکال کر پھر میں جاؤں گا اس پر رونا بند کرو اپنے عمل اچھے کرو تاکہ میں جب دوبارہ آؤں تو تمہارے عمل اچھے ہوں تاکہ تمہارے ساتھ پھر بھلائی کا معاملہ کیا جائے میں تمہاری روح کو نکالنے میں نرمی اختیار کروں اور میرے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بڑے حسن و جمال کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جائیں تو حضرت ملک الموت یہ ایک نصیحت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو مرنے والوں پر روتے ہیں کہ تم رونا بند کرو بل اور اپنے عامال اچھے کر لو تاکہ تمہارے ساتھ بھی جب یہ معاملہ آئے اور تم پر جب رویا جائے تمہاری جب روح نکلے تو تمہارے اس وقت کے حالات بہت ہی اچھے ہوں اور وہ مرنے والے بندے کی روح خود یہ کہتی ہے کہ اے لوگوں مجھ پر رونا چھول دو یہ جس پوزیشن سے اور جس مرحلے سے میں گزر رہا ہوں یہ بڑا خوفناک ہے لہٰذا تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ خوفناک منظر تمہیں دیکھنے کو نہ ملے تو پھر تم اللہ کو راضی کرو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی روح جو ہوتی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ دیکھو دنیا میں دل مت لگاؤ اور اللہ کو راضی کر کے آؤ تو تمہارے یہ کامیابی ہے اور جو برا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے محبت کرنے والوں سے اور جن سے وہ خود محبت کرتا ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں اپنے عمل کو اچھے کر لو تاکہ جو ہم پر بیٹ رہی ہے یہ سزا تمہیں نہ بھگتنا پڑے تو بہرحال مردے کی جو روح ہوتی ہے وہ کہنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہم اس کی بات کو اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے کیونکہ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے کہ چھپی ہوئی بات کو ماننا تو ہمیں چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کے بارے میں وہ تمام چیزیں ہم کو بتلائی ہے تو ہم لوگوں کو یقین ویسے ہی رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے ماننا چاہیے جس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھ کر مانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک سیدھے ہاتھ پہ جنت الٹے ہاتھ پہ جہنم کو لاکر رکھ دیا جائے تو مجھے اتنا ہی یقین ہوگا جتنا کہ مجھے اب ہے بغیر دیکھے یعنی اگر جنت لاکر رکھ دی جائے تو جنت پہ یقین میرا زیادہ نہیں ہوگا جہنم لاکر رکھ دی جائے تو جہنم پر سے یقین میرا یقین میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ مجھے بن دیکھے جتنا دیکھ کر مجھے جنت اور جہنم پہ یقین ہوگا اتنا ہی بغیر دیکھے اب یقین ہے تو ہم لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اور علامہ عدیب مکنپوری فرماتے ہیں کہ لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو زمانہ لاک کہے معتبر نہیں ہوتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو ارشاد فرما دیا خدا کی قسم وہی حق ہے وہی سچ ہے ہماری عقل چاہے اس بات کو قبول کرے یا نہ کرے ہمارا دماغ ایکسپٹ کرے یا نہ کرے لیکن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہی حقیقت ہے وہی سچ ہے